بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یا ان کو منسلی وغیرہ نہیں دیتے تو بہت سے کفیل ہوتے ہیں وہ ان کا حروب لگا دیتے ہیں یہ بہت کومن کیسز ہوتے تھے جو لوگ ازاد کام کرتے تھے ان کے ساتھ دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں کمپنیز میں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ابھی کون کون سی چینجز کی گئی ہیں جو ازاد کے جو نئے رول ہے اس کے مطابق جو پانچ نئے چینجز کی گئی ہیں اس میں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ ابھی کفیل جو ہوگا وہ ڈریکٹ آپ کو حروب جو ہیں نہیں لگا سکے گا کرنٹ کفیل جو ہوگا اور جو منسلی کے سسٹم میں جو ایمپلائی ہے یا جو بندہ ہے وہ غیر حاضر رہے گا کام سے غیر حاضر رہے گا آپ کا جو جیسے ہی وہ آپ کا حروب لگائے گا تو وہ منسلی کے سسٹم میں جائے گا کام سے آپ غیر حاضر ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ کا کرنٹ موجودہ کفیل ہوگا وہ بریوزمہ ہو جائے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی لیکن اس کے بعد آپ کو جیسے ہی وہ لگائے گا آپ کو نئے رول کے مطابق جو ایمپلائی ہے اس کو ساٹھ دن کا وقت ملے گا وہ ساٹھ دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا ایگزٹ لے سکتا ہے اور اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر وہ جو ہے کہیں پہ اپنا اقامہ جو ہے وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے اور اپنے موجودہ کفیل کی جو مردی یا اس کے بغیر اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی بیچ میں آپ نے صرف جو ہے نیا کفیل ڈھونے وہاں ٹرانسفر لے رہا نہیں تو اپنے ملک فائنل ایگزٹ لگوا کر آپ جا سکتے ہیں ٹرانسفر لینا ہوگا تو نیا کفیل آپ کا ٹرانسفر کی ریکویسٹ بھیجے گا کیورکے تھو اور منسٹری ہی آپ کی جو ابھی ریکویسٹ ہے وہ ایکسپٹ کرے گی پرانی کفیل کی جگہ جو ہے آپ کی جو کفالت ہوگی یعنی کہ کرنٹ وہ منسٹری ہوگی اور منسٹری آپ کی ریکویسٹ کو کمپلیٹ کر دے گی اور یہ پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے منسٹری کی جو اپرویل ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت پرانے اور نیک ایسے دونوں پر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور فائنل ایگزٹ بھی اگر آپ جانا چاہیں تو آپ سار دن کے اندر اندر خروج نہائی لے کر اپنے ملک جا سکتے ہیں تو آپ کو حروب کا جو بین ہے وہ نہیں لگے گا آپ دوبارہ نیا ویزہ لے کر آ سکتے ہیں اگر جو بندہ ہے جس پہ حروب لگا تھا تو اگر سار دن کے اندر اندر نہ تو وہ ایگزٹ لیتا ہے نہ ایک آمہ ٹرانسفر کرواتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا حروب لگ جائے گا اور جو منسٹری آف لیبر ہے پھر اس کو ڈیپورٹ کرے گی یعنی کہ پھر اس کو ترہیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جائے گا پھر آپ دوبارہ کبھی بھی سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں یا اس کے بعد آپ کو کوٹ میں جانا ہوگا اور کوٹ میں جا کر پھر آپ کو جو ہے اپنے تمام جو کے بینیفٹس وغیرہ کے لیے آپ کو وہاں پر لڑنا ہوگا کیس بتانا ہوگا تمام اور پھر حروب کینسل ہو سکتا ہے کوٹ کے ذریعے اثر ویز یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے سار دن بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس دوران آپ کہیں بھی کفالت تبدیل کروا سکتے ہیں یا اپنے ملک جانا چاہیں تو آپ اپنے ملک بچھا سکتے ہیں اور دوبارہ نیا ویزہ لے کر سعودی عرب آ سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کا لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتے وقت کا شکریہ السلام علیکم